بنا جھکے کرتا ہوں میں التجا کل جہاں مشکلوں میں گھیرا سوزے دل کی کریں کیا دنبار بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار ادوالام احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ سلسلہ جاری ہے روزانہ تقریباً صبح دو بچ کر تیس منٹ پر ہم حاضر ہوتے ہیں یہ لے کر آپ کے خدمت میں آج باروہ روزہ ہے اب گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ آفتابِ ہدایت تلو ہو رہا ہے آفتابِ ہدایت تلو ہو رہا ہے اب مقصدِ بیست کیا ہے آفتابِ ہدایت ہے تو اب جس طرح مفتی صاحب اتفاق سے بلکل یہی گفتگو فرما رہتا ہے سرکار ادوالام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اردگرد کے حالات دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں کہ جی وہ غریب ماحول ہے تو میرے آقا یہ حالات دیکھتے ہیں اور مغموم ہوتے ہیں غمزدہ ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بے قصوں کے دستگیر ہیں بلکہ شبیت آپ ایک شرح سنا دیجئے سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سبحان اللہ اللہ اکبر سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریاں جس کا بھی چھونا تھا سلام آمینہ کے لال محقوب سبحانی سبحان اللہ سلام اس پر کے موجودات تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیری صورت تیرا نقشہ تیرا جلوان تبسم گفتگو کیا کہنا ہے بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا جلو کیا کہنا ہے میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی کیا کہنا ہے میرا دل جارہا تھا کہ آج یہ تولانی تمہید سن کے پھر آغاز کرو کیا کہنا ہے تمنہ مختصر سی ہے مگر تمہید تولانی اب کرتے ہیں آغاز تو شاعر فرماتے ہیں کہ وہ مقصد جس کی خاطر وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے وہ مقصد جس کی خاطر آپ اس دنیا میں آئے تھے وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے وہ قرآن جس کو انسانوں کی خاطر آپ لائے تھے وہ پیغامِ محبت وہ نجات اولادِ آدم کی زمینِ صدق پر رکھنا نئی بنیاد عالم کی وہ پیغامِ محبت وہ نجات اولادِ آدم کی زمینِ صدق پر رکھنا نئی بنیاد ایک امارت کی نہیں نئی بنیاد عالم کی اب وہ وقت آ پہنچا تھا اور اب وہ کام ہونا تھا اب اس کا وقت آ پہنچا تھا اب وہ کام ہونا تھا یہ کسی اس کی بات کر رہے ہیں اب اس کا وقت آ پہنچا تھا اب وہ کام ہونا تھا زمین تیار کرنا نخل حق کا بیج بونا تھا زمین تیار کرنا نخل حق کا بیج بونا تھا تو ماحول کیا تھا اندھیرہ چھا چکا تھا کفر کا دنیا ہستی پر اندھیرہ چھا چکا تھا میرے آقا سے پہلے کفر کا دنیا ہستی پر زبر دستی دیکھیں زیر اور زبر کو کیا خوبصورت سمجھا ہے کیا کہنے زبر زبر دستی زبر زیر زبر دستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر اندیرہ چھا چکا تھا کفر کا دنیا ہستی پر زبردستی تسلط پا چکی تھی زیر دستی پر کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اماں پائیں کوئی گوشہ نہ ملتا تھا جہاں مظلوم اماں پائیں کوئی سنتا نہ تھا ان کی یہ بیچارے کہاں جائیں ارے کوئی شفقت نہ کرتا تھا یتیموں پر غلاموں پر یہ مر جاتے تھے بھوکے اور بک جاتے تھے داموں پر بھئی ضعیفوں اور بیواؤں کو روٹی بھی نہ ملتی تھی غزب سے مزد مزدوروں کو کھوٹی بھی نہ ملتی تھی یہاں تک کہ ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے ستم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی شریفوں نے دعا کو دست دعا کو دست راشہ دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے دست راشہ دار دعا کو دست راشہ دار اٹھائے تھے ضعیفوں نے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہے کہ آپ غارِ حرہ تشریف لے جاتے تھے وہاں طبیل قیام کرتے تھے وہاں وقت گزارتے تھے یہاں تک کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہوئی تو اللہ نے حضرتِ جبرائیل کے ذریعے آپ پر پہلی وحی نازل فرمائی غارِ حرہ عمر چالیس سال حضرتِ جبرائیل پہلی وحی اب اس کے بعد میرے آقا اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے سنیے اٹھا غارِ حراسے کون اٹھا غارِ حراسے عبرِ رحمت شانِ حق لے کر عبرِ رحمت اٹھا اور شانِ حق لے کر اٹھا اٹھا غارِ حراسے عبرِ رحمت شانِ حق لے کر لَبِ اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ لَّذِي خَلَقْ لے کر کیا کہنے ہیں حفیج علاندری صاحب کے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں حفیج اٹھا اٹھا غارِ حراسے عبرِ رحمت شانِ حق لے کر لَبِ اِقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ لَّذِي خَلَقْ لے کر سُنَایا پھر کیا کیا گھر آیا نا سنایا آکے اہلِ بیعت کو مجدہ رسالت کا گھر والوں کو اہلِ بیعت سنایا عامر فیضی صاحب سنایا آکے اہلِ بیعت کو مجدہ رسالت کا انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا انہیں ایمان پہلے ہی سے تھا حق و صداقت کا کہا اس خالقِ ہستی کے جلوے پر رہو شہدہ اسی کا نام لینا چاہیے بھئی جس نے کیا پیدا شہدہ اور پیدا کیا کہنے کہاں اس خالقِ ہستی کے جلوے پر رہو شہدہ بھئی اسی کا نام لینا ہے اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا کون ہے وہ وہ جس نے گوشت کے ایک لو تھڑے کو زندگی بخشی وہ جس نے گوشت کے ایک لو تھڑے کو زندگی بخشی بنائی شکل انسان اور ایسی برطری بخشی ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو سکھایا اس کو وہ کچھ جو نہ آسکتا تھا نادا کو اب کل ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تو اب ہم ایک خوبصورت واقعہ خوبصورت انداز جو حفیظ علیہ السلام نے لکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ ارز کریں گے ایک وقفے کے بعد علماء اکرام کے ساتھ نشست انشاءاللہ کل جہاں مشکلوں میں گھیرا